اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کئی لوگ پریشان رہتے ہیں سیکس یعنی جماع کے طریقے اور سیکس کے پوزیشن کو لے کر کہ شریعت نے کن پوزیشن کو حلال کیا اور کن پوزیشن کو حرام کیا ہے تو آج آپ لوگوں کے لیے اس ٹاپک پر ویڈیو لائیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دین اسلام کا سیکس کے متعلق صحیح علم حاصل ہو اس تعلق سے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کا راوی جابر رضی اللہ عنہ ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی کے پیچھے سے داخل کرے وہاں پر جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے یعنی صحیح جگہ پر داخل کرے لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے یعنی اس کی آنکھیں ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے انگریزی زبان میں اس پوئنٹ آئی کہتے ہیں جیسے کی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یہ اللہ کے رسول یہودی کہتے ہیں کہ ایسے کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے دوستو آئیے اب دوسری روایت پر چلتے ہیں یہ ابو دعوت کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ میں انسار لوگ یہودیوں کی اتباہ کیا کرتے تھے چونکہ انسار تو مشرک تھے ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا لیکن اہل کتاب کو انسار بڑا اوچہ سمجھتے تھے چونکہ یہودی کتاب کے حامل لوگ تھے تو ہر چیز میں انسار لوگ یہودیوں کو فولو کرتے تھے حتی کہ یہودی اپنے بیویوں کو چپ لٹاتے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے تھے یہودی صرف اس پوزیشن کو ہی حلال طریقہ مانتے تھے چونکہ انسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسلام آنے سے پہلے ان کو دیکھتے تھے ان کو فولو کرتے تھے تو اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فولو کیا کرتے تھے کیونکہ یہودی کے پاس ایک آسمانی کتاب تھی جسے آپ اور ہم تورات کے نام سے جانتے ہیں تورات قرآن شریف سے پہلے نازل ہوئی تھی تو اس وجہ سے انسار یہودیوں کو فولو کیا کرتے تھے اب باس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ والے لوگ مختلف قسموں سے اپنے بیوی سے تعلق قائم کیا کرتے تھے آگے سے پیچھے سے لٹا کر ہاتھوں پر کھڑے کر کے مختلف قسموں سے کیا کرتے تھے اور ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انساریوں سے نکاح کرنا شروع کیا اور جب ایک مہاجر نے ایک انساری عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد جیسا کہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے صحیح جگہ پر ہم بستری کیا کرتے تھے یعنی مقام پیدائش میں جب اس شخص نے ڈیمانڈ کیا تو اس انساریہ نے کہا ہم تو اس لئے ایک ہی طریقہ اپناتے ہیں وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے آؤ اس نے کہا ایسا کیوں ہم تو مختلف طریقوں سے کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی جھوڑا شروع ہو گیا اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں گا پھر انساریہ نے کہی میں تو ایسے ہرگز کرنے نہیں دوں گی اور پھر کیا ہونا تھا دوستو اور یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی اور پھر اللہ تعالی نے باقاعدہ قرآن شریف میں ایک آیت ہی نازل کر دی سورہ بقرہ آیت نمبر دوستو تیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرف لکم فَأْتُو حَرْفَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ترجمہ تمہارے لئے تمہاری بیویاں کھیتی ہیں تم جیسے چاہو کرو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بائٹ کر کھڑے ہو کر چت لٹا کر پٹ لٹا کر ہاتھ میں کھڑا کر کے مختلف پوزیشن ہو سکتے ہیں لیکن شرط صرف ایک ہی ہے یعنی مقام پیداش میں یعنی صحیح جگہ پر داخل کرنا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ ہر پوزیشن حلال ہے ہر طریقے سے آپ ہم بستری کر سکتے ہیں تو چلئے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ